بسم اللہ الرحمن الرحیم انیس سو اکتر میں زولفکار علی بھٹو نے اقتدار سمالا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایٹمی سائنس کو ترقی اور دفاع کے لیے ضروری سمجھتے ہیں اور کسی تباہی کے جو ہے وہ ہم خواہش مند نہیں ہیں انیس سو اکتر میں کراچی میں پاکستان کا پہلا ایٹمی گھر جو ہے وہ بجلی گھر بنایا گیا مگر یہ ملکی ضروریات کو پورا نہ کر رہا تھا پاکستان میں بڑھتی ہوئی سنتوں کی ترقی کے لیے مزید ایٹمی توانائی کا حصول بہت ضروری تھا بھارت نے انیس سو چھتر میں راجستان کے سہرہ میں اپنا پہلا ایٹمی دماکہ کیا تو وہ ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک بن گیا جس سے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن خراب ہو گیا اور ڈاکٹر قدیر خان جو کہ اس وقت کینیڈا میں رہائش پذیر تھے اور ایک اچھی کمپنی میں جوب کر رہے تھے اور بھاری برکم سیلری بھی لے رہے تھے اپنی فیملی کے ساتھ سیٹل تھے لیکن دردے دل اور وطن کی محبت رکھنے والے شخص تھے وہ پاکستان آئے اور زلفکار علی بھوٹو صاحب سے یہ گزارش کی کہ وہ پاکستان کے لیے ایٹمی حوالے سے کچھ کرنا چاہتے ہیں بعد میں انہوں نے اس کی طرف دھیان نہ دیا لیکن دوبارہ اگلے سال وہ آئے اور انہوں نے اس ضرور سے اگاہ کیا کہ اگر پاکستان ایسا نہ کرے گا تو بھارت کسی وقت پاکستان پر حملہ کر کے پاکستان کو ثبوت آج کر سکتا ہے چنانچہ پاکستان نے ایٹمی طاقت بننے کے لیے کوشش شروع کر دی زلفکار علی بھوٹو نے فرانس سے ایک ایٹمی ری پراسسنگ پلانٹ کے حصول کی خواہش کی اور دونوں ملکوں کے درمیان پلانٹ کی خریداری کے لیے معاہدہ بھی تا ہے پا گیا جس کی اس وقت قیمت چالیس کروڑ ڈالر مقرر کی گئی جس میں سے دس کروڑ ڈالر کی پہلی قصد پاکستان نے دے بھی دی لیکن بھارت روس امریکہ اور دوسری جو ایٹمی طاقتیں تھی وہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنتا ہوا نہیں دیکھنا جاتی تھی چنانچہ فرانس نے ان مبالک کے دباؤں میں یہ معاہدہ ختم کر دیا اور پاکستان کو وہ رکم پس کر دی جنرل محمد زیادر حق کے دور حکومت میں ڈاکٹر قدیر کی نگرار میں پاکستان کا جہوری پروگرام چلتا رہا انیس سو چوراسی میں ڈاکٹر قدیر خان نے یہ اعلان کیا کہ پاکستان نے یورینیم کو افزودہ کرنے کی تقنیق میں مہارت حاصل کر دی ہے یاد رکھیں جو ایٹمی ہتھیار ہیں وہ جس دہات کو جو ہے وہ افزودہ کر کے بنایا جاتا ہے وہ یورینیم ہے جو کہ دنیا میں سب سے کم پائی جانے والی دہات ہے اس اعلان کے ہوتے ہی پاکستان دشمن اناثر نے پاکستان کے جہوری پروگرام کے خلاف پراپاگنڈا کرنا شروع کر دیا پاکستان امریکی ایف سکس ٹریین اور فرانسیسی تیارے میراج کے ذریعے ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتا ہے یہ کہا گیا جو بھارت کے بڑے شہروں کو نشانہ بنا سکتے ہیں انیس سو نواسی میں ڈاکٹر قدیر خان نے یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان نے ایٹمی ریاکٹر بنانے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے بھارت اور پاکستان نے اپنے جہوری پروگرام اپنے جو اٹومک پروگرام ہے ان دونوں نے دوسرے سے مخفی رکھا چھپائے رکھا مگر بھارت نے انیس سو چہتر میں دماکہ کر کے اپنی ایٹمی طاقت کو ثابت کر دیا تھا امریکہ نے جب ایسا ہوا تو ان سے تو اپنی نظریں چھوڑا رہی لیکن جب پاکستان نے ایٹمی طاقت بننا چاہا تو ان پر پریسلر ترمیم کی پبندیاں آئیت کر دیں پاکستان کو دفاعی سمان کی فراہمی روک دی گئی اور کئی سال تک یہ پبندیاں پاکستان پر لاغو رہی انیس سو اٹھانوے میں بھارت میں بھارتی اجنتہ پارٹی بی جے پی برسلے اقتدار آئی اور انہوں نے پاکستان گیم جو پاکستان ان کا ایک پوائنٹ ہے ان کو انہوں نے کھیلنا چاہا اور ووٹروں سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان کو فتح کرنے کا منصوبہ بنایا لہذا یارہ مئی انیس سو اٹھانوے کو پکھران جو راجستان میں پانچ ایٹمی دھماکے کر کے ختم میں اپنی برتری ثابت کر دی امریکی صدر بل کلنٹن نے وزیراعظم نواز شریف کو بارتی جاریت کا جواب دینے سے منع کر دیا اور دھمکی دی کہ اگر ایسا کیا گیا تو ان کی اقتصادی جو فوجی انداد ہے وہ بند کر دی جائے گی اور ان کی معاشی انداد بھی بند کر دی جائے گی میاں نواز شریف نے امریکی دھمکی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے عالمی دباؤ کے باوجود عوان کے مطالبہ پر اخلاقی جررت اور قومی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اٹھائیس ماہی انیس سو اٹھانوے کو بلوچستان میں چاگی کے پہاڑوں میں بھارت کے پانچ دھماکوں کے مقابلے میں سات دھماکے کیے اور دنیا میں ایٹمی طاقت رکھنے والا پہلا اسلامی اور ساتوہ ملک بن گیا جو ہی چاگی کے پہاڑوں میں اللہ اکبر کا نعرہ گونجا پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلاند ہو گیا دشمن کا غرور خاک میں مل گیا اٹھائیس ماہی کو یوم تقبیر کا نام دیا گیا قوم ہر سال یہ دن پورے جوشو خروش سے مناتی ہے یہ تھا آج کا عنوان امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اچھا جو ہوم اسائنمنٹ ہے وہ دیکھ لیں مختلف سوال ہے آپ کا پانچوہ امریکہ نے کس قرون کے تحت پاکستان کو دفاعی سمان کی فرامی روک دی تھی تو وہ تھا ان امریکہ نے انیس سو بانوے میں پریسر تنمیم کے تحت جو ہے وہ پاکستان کو دفاعی سمان کی فرامی روک دی تھی اور اس کے بعد جو آپ کا تیسرا تفصیلی سوال ہے پاکستان کے جہوری پروگرام کی وضاحت کریں گے آپ نے اچھے سے کاپی پر لکھ بھی لینا ہے اور اس کو یاد بھی کر لینا ہے میں امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو سمجھ لگی ہوگی آپ کا کچھ سوال ہے تو اس کو کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کی جائے تاکہ آئندہ آنے والے لیکچر مزید بہتر کیے جا سکیں اگلے لیکچر کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر